پل سرات پر روشنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھنا پل سرات پر روشنی ہے اور جو شخص مجھ پر جمعہ کے روز اسی مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ معاف فرما دے گا سلام شمع بزم ادایت میرا یہ سوال ہے کہ کالی مہندی لگانا کیا جائز ہے کالی مہندی کا خضاب لگانا جائز نہیں ہے نہ سر پہ لگانا جائز ہے نہ دھاڑی پہ لگانا جائز ہے فقہ کرام نے اس کو حرام قرار دی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں کالے خضاب کو کافروں کا رنگ قرار دی ہے کافروں کا خضاب تو اس لیے اس کا لگانا جائز نہیں ہے بلکہ ہاں داڑی یا بالوں کو سرخ یا زرد مہندی کے ذریعے یا کلرز کے ذریعے جو ہے وہ رنگا جا سکتا ہے خضاب لگایا جا سکتا ہے وہ جائز ہے بلکہ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانِ عالی شان ہے کہ زرد خضاب ایمان والوں کا ہے اور سرخ اہلِ اسلام کا اور سیاہ خضاب کافروں کا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نراوی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ سیاہ خضاب کریں گے جیسے جنگلی کبوتروں کے پوٹے وہ جنت کی بو نہ سونگیں گے یہ سیاہ خضاب کرنے والوں کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائے کہ جو سیاہ خضاب کرے اللہ تعالی روز قیامت اس کا موں کالا کرے تو یہ سیاہ خضاب جو ہے لگانا ناجائز ہے لیکن ایک صورت کا استثناء ہے کہ حالت جہاد میں مجاہدین کے لیے لگانے کی اجازت ہے وہ صورت عمومن ہوتی نہیں ہے اس وقت تو نہیں ہے لیکن ایک استثنائی صورت جو احادیث پاک میں بیان کی گئی ہے اس کا استثناء تو رہے گا کہ حالت جہاد میں مجاہد کو لگانا اور اس کے علاوہ کالا خضاب لگانے کی عورتوں کے لیے بھی یہ ممانت ہے اور عورتوں کے لیے بھی کالا خضاب لگانے کی اجازت نہیں ہے ایک تو یہ ممانت کی احادیث پاک میں دوسرا اس میں ایک پہلو دوکھا دھئیوالا بھی ہے کہ کہ وہ کالا خضاب لگا کر اپنے آپ کو گویا وہ ظاہر کرتا ہے کہ جو نہیں ہے تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے جو ہے وہ کسی کو دوکھا دے تو اس میں دوسرا پہلو یہ دوکھے والا بھی شامل ہے تو لہٰذا اب اگر مرد لگاتا ہے خضاب لگاتا ہے کالا خضاب لگاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ یہی ایک پہلو ہوتا ہے کہ میں جوان نظر ہو اور اگر عورت لگاتی ہے تو اس کا بھی عموماً تو یہی پہلو ہے لگانا ہی ہے خضاب جس کی شریعت اجازت دیتی ہے تو اس والے خضاب کا انتخاب کرنا چاہیے تو یہ بلکہ سرخ اور یہ خضاب لگانا تو اس کو سنت مستحبہ قرار دیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے چنانچہ حدیث پاک میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب مہندی کا خضاب کیے گزرے فرمایا یہ کیا خوب ہے یہ کیا خوب ہے پھر دوسرے گزرے انہوں نے مہندی اور قتم ملا کر خضاب کیا تھا فرمایا یہ اس سے بہتر ہے پھر تیسرے زرد خضاب کیے گزرے فرمایا یہ ان سب سے بہتر ہے ان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا سب سے بہتر قرار دیا تو لہٰذا یہ والا خضاب کرنا چاہیے تو ایک تو احادیث پاک میں منع کیا گیا کہ اب دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے کہ جو قالہ خضاب کرے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا منقالہ کرے جنت کی خوشبو سونگنے تک محرومی اور پھر وہی دوخہ دائی والا پہلو تو جب دوسرے معاملات میں ہم دوخہ دائی پسند نہیں کرتے ہیں فرمایا کہ ہم گاڑی غریتے ہیں اس کو کوئی پالش لگا دے اور اس کا کلر اترے تو پھر وہی جو ہے وہ کھٹارا قسم کی گاڑی تو جب ہم اس چیز کو نہ پسند نہیں کرتے ہیں یعنی کہ وہ اس کو کلر کس لیے کیا جاتے ہیں کہ اس کی اصلی حالت کو بدل جائے اور اس کو بہتر کر کے پیش کیا جائے تو یہ اس لیے اگر کوئی دوخہ دائی کرتا ہے اس لیے کر کے کہ بھئی یہ نہیں لگے تو یہ دوخہ دوخہ ہی کہلاتا ہے اور اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ